اسلام علیکم میں ہوں بنیامین شوکت اور آپ دیکھ رہے ہیں کسان نیوز پچھلے پروگرام میں ہم نے سوائل فرٹیلٹی کو برباد کی تھی اور آج اگین ہم سلطان احمد بھٹی صاحب کے فارم پر موجود ہیں اور آج کے پروگرام کا جو انمان ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ ریجنریٹیو اگری کلچر یعنی زیرو ٹیلیش ٹیکنالوجی یا کوئی بھی نام دے لیں بغیر حل چلائے اگر آپ کھیتی باری کرنا چاہ رہے ہیں تو آج ہم سلطان احمد بھٹی صاحب سے پوچھیں گے کہ ایک کسان کو کیا کیا چیزیں درکار ہیں اور کس طرح وہ زیرو ٹیلیش ٹیکنالوجی پر جا سکتا ہے اسلام علیکم سلام بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا سب سے پہلے بتائیں کہ جو ہمارا کسان یہ سمجھتا ہے کہ زمین ایک مردہ چیز ہے اس میں جیسے مرضی جو مرضی کرتے جو کوئی فرق نہیں پڑتا اس میں کہا تک سچائی ہے نہیں اس میں بالکل نہیں ہے یہ ایک طرح سے آپ اس کو جاندار بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس میں وہ مخلوق موجود ہے جو آپ کی فصل کے لیے ساری خوراک کا بندوبست کرتے ہیں وہ پوری ایک آرمی ہے وہ پورے یوں سمجھ لیں کہ شیف ہیں وہ مطلب ان فصلوں کے جو زمین سے نیوٹرنٹس کو مختلف پروسیسنگ ان کی کر کے تو فصلوں کو وہ پروائیڈ کرتے ہیں اگر وہ نہ کرتے ہوتے تو جب ہم سنتھیک فرٹیلائزر پہ شیفٹ ہوئے تھے اس سے پہلے وہی سارا کچھ چل رہا تھا لیکن ہم ہوئے تو صحیح سنتھیک فرٹیلائزر پہ شیفٹ مگر ہم نے ان کو بھلا دیا اگر آپ ان کا بھی ساتھ ساتھ خیال رکھتے تو ہمیں اتنی فرٹیلائزر جو ہے وہ استعمال نہ کرنی پڑتی جتنی آج کل ہم کر رہے ہیں زمین کی اپنی جان بھی برقرار رہے ہیں اس کی اپنی جو طاقت ہے وہ بھی برقرار رہتی ہے یعنی انی سو چالی سے لے کے آج دو ہزار تئیس میں ہم بات کر رہے ہیں تو یہ اتنا جو عرصہ ہے اس کے دوران ہم نے زمین کی تباہی ہی کی ہے جب بالکل اس کو ہم نے لوٹایا کچھ نہیں ہے اسے حاصل کرنے کی کوشش کی ہے اس کے جو کرز ہے ہمارے اوپر ہم نے اس میں ایک پھوٹی کوڑی بھی نا اس کو واپس نہیں کی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں پودوں کے لیے تمام خوراک رکھی ہے لیکن وہ آہ اویلیبل فارم میں نہیں ہے سٹاک فارم میں ہے اور اس سٹاک سے نکال کے جو اویلیبل فارم میں یعنی دستیاب حالت میں مایکروبز نے کرنا ہوتا ہے جن کو ہم نے مار دیا ہوا ہے ایسے ہی ہے بالکل آپ دیکھیں جی وہ تو اللہ تعالیٰ نے وہ تو ایک قدرتی نظام ہے نہ تو انسان کا بنایا ہوا ہے اب اس کے اوپر اتنی ریسرچ اور اس کے اوپر یہ ثابت ہو چکا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے اب اب جو مرضی آپ کر لیں جتنی مرضی خاد استعمال کر لیں اب جب تک آپ ان کو محول میسر نہیں کریں گے ان کا خیال نہیں رکھیں گے ان کے محول کو بالکل آپ بحال نہیں کریں گے آپ سوچیں بھی نا نیکسٹ فیوچر میں آپ کامیابی کی طرف جائیں آپ کا تھوڑا سا سوائل سٹرکچر دیکھنا چاہے ہیں یہ جو زمین ہے اس میں سلطان احمد بھٹی صاحب نے وہ گزشتہ چھ سال سے حل نہیں چلایا اور ہم لاسٹ یئر بھی یہاں آئے تھے اس وقت جو رائس ہے اس کی ٹرانسپانٹیشن ہو رہی تھی اور ہم نے آپ لوگ پورا پروسیس دکھایا تھا اور آج پھر ہم یہاں موجود ہیں تقریبا آٹھ نو مہینے بعد اور اس سے سال پہلے بھی ہم آئے تھے اس وقت گندم لگ رہی تھی تو یہ پورے پروسیس ہم آپ کو دکھاتے رہتے ہیں تو یہ جو زمین ہے بھٹی صاحب اس میں آپ نے چھ سال سے حل نہیں چلایا جی بالکل کیوں نہیں چلایا وہ اس لیے نہیں چلایا کہ مجھے یہ پتہ چل چکا ہے کہ میں چونکہ پہلے روایتی کاشتکار تھا وہ سر پھوڑ پھوڑ کے کچھ حاصل نہیں ہو رہا تھا تو پھر اس کے پیچھے بہت سارے عوامل ہیں میری جب انفرمیشن میں یہ میری معلومات میں اضافہ ہوا کہ میں اس کے تو لمبی بات ہو جائے گی مگر میں مقصر یہ بتاؤں گا کہ جب مجھے یہ کنفرم ہو گیا کہ اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے تو پھر میں نے اس کو نو ٹیلچ پہ منتقل کیا اور اس کے میں نے جو ریزلٹس ہیں وہ تو اب تو اس کو چھ سال ہو گئے ہیں اس سے زیادہ بھی جس سے کسان کنفیوز ہوگا کسان کو گورنمنٹ کہتی ہے دب کے بات رج کے کھا تو تسی کہہ رہے جو حل نہیں چلا ہو یا حکیب گر میں تو یہی کہوں گا کہ دب کے بات منگ کے کھا جی ناثرین دب کے بات منگ کے کھا جتنی گہری آپ حل چلائیں گے اتنی ہی زمین آپ کی تباہ ہوگی میں ورڈ تباہ یوز کر رہا ہوں اس لیے کہ اس کے اندر جو اپنی جاندار ہیں جو مایکروبز ہیں مایکرو بائیولوجی ہے زمین کی بائیوٹاز ہیں جو زمینی حیاتیات ہیں جس نے خوراک کو پودے کے لیے جڑوں کے جریعے اویلیبل حالت میں کرنا ہے آپ اس کو مار رہے ہیں ان کے گھر تباہ کر رہے ہیں ان کے ہیبیٹائش تباہ کر رہے ہیں جب ان کے لیے رہنے کی جگہ نہیں ہوگی سانس لینے کے لیے آکسیجن نہیں ہوگا اور یہ جو کراپ کی جو فسنوں کی باقیات ہے یہ ان کی خوراک ہے جب ہم ان کو خوراک نہیں دیں گے تو وہ مر جائیں گے پھر جو حالات آج ہے زمین کا اور خاد کے بیگز بھٹے جا رہے ہیں اور پیداوار کم ہوتی جا رہے ہیں تو پھر فیوچر میں ایسی ہوگا بٹی سب کیسے بچا جائے اس سے جی بالکل میں جیسے آپ کا اگر کیمرہ میں دکھا سکتا تو یہاں پہ کچھ یہ کھمبی مشروم جو ہے یہ جو مایکرو بیالوجیسٹ ہیں وہ تو اس کو اچھی طرح سے جانتے ہیں اب اس کا کوئی سیڈ نہیں ہوتا یہ اور بھی اگری ہیں یہ اگری ہیں یہ کافی ساری ہو جائیں گی آگے نا یہ جہاں پہ محول اچھا ہوتا ہے وہ یہ اس کی نشاندی کرتی ہیں کرتی ہیں یہ جہاں پہ آپ کو نظر آئیں گی آپ سمجھیں کہ نیچے زمین کا محول بالکل ٹھیک ہے اور جو مایکروبز ہیں وہ بڑی اچھی طرح سے ان کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ بہال ہو رہی ہیں یہ آپ اچھی طرح سے دیکھ سکیں سائنٹیفک طریقے سے کام کرنے والے میرے کسان بھائی ہیں ان کو آئیڈیا ہوگا کہ ٹریکوڈرما ایک فنگس کا نام ہے اور یہ اس کی ایڈوانس چیپ ہے جب وہ فنگس زمین میں زیادہ ہو جائے تو پھر ایسے وہ نکلنے شروع ہو جاتی ہے جس طرح یہ کھمبی آپ مشروم کہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ وہ ایکچلی وہ نہیں ہے یہ وہ ایک قسم ہے ٹریکوڈرما کی جو زمین کی زرخیزی کو بہال کرتی ہے اور جو جو فنگس ہم فنجی سائیڈ سپریے کر رہے ہوتے ہیں زمینوں میں پودوں کی جڑوں کو فنگس سے بچانے کے لیے تو یہ نیچرل وہ پودا ہے یا ایک جنس ہے یا جو بھی آپ اسے کہہ لیں قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹریکوڈرما کو بنایا ہے کہ وہ جو نقصان دے فنگس ہے اس کو کھا جائے اور خود کنٹرول سنبھال لے سارا تاکہ جو اس طرح کی فنگس آتی ہے جس کو پودا آپ کا جو جڑ سے خراب ہو جاتا ہے وہ نہ ہو سکے یہ بلکہ اسی وقت ہی زمین میں آئے گی بھٹی صاحب جب آپ کے مائکروب زندہ مائکروب زندہ ہو یہ تریاق سمجھ لیں ان چیزوں کا جو جیسے پیتو جینز ہیں یہ وہ تریاق کے طور پر یہ کام کرتی ہے اب اس کی گہرائی میں جتنا بھی چلے جائیں تو زیادہ تر ہمارے فارمرز پر یہ چیزیں جو ہیں وہ سننا ان کو اچھا بھی نہیں لگتا ہم کسانوں کو آسان رکھتے تھوڑا سا اچھا ہمارے کسان یہ کرنا چاہ رہے ہیں یہ آپ یہ دیکھیں یہ زمین کے اوپر یہ سارا پڑا ہوئے یہ پچھلے سال کا یا چھے سال کا کٹھا ہوا ہوا نہیں یہ تو تازہ ہے نا پچھلی جو چاول کے فصل ہم نے کاٹی اور اس کو اس کی باقیات کو جو ہم نے مینج کیا یہ وہ والا ریزیڈیو پڑا ہوئا ہے اگر آپ کا کیمرو میں دکھا سکتا تو یہ میں آپ کو پچھلے سال کا دکھا سکتا ہوں یہ دیکھیں وہ گندم کا یہ سارا اس کے اندر پڑا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ ساری کمپوسٹ بنتی جائے گا یہ دیکھیں میں اوپر سے ہی کر رہا ہوں اس کو ایسے خروچ رہا ہوں میں نیچے مٹی کو نہیں خروچا یہ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ پچھلے سال کا ساری کمپوسٹ بن چکی ہے یہ والی ایک وقت میں ہم آپ کو اس وقت لائف سین یہ دکھا سکتے ہیں لیکن جو ہم بات کر رہے ہیں بھٹی آپ کے پاس یہ ساری ویڈیوز لکیلی موجود ہیں تو سکرین پہ آپ کو ہم وہ ویڈیوز بھی ساتھ ساتھ دکھاتے رہیں گے تا کہ آپ کو پتہ چل سکے کہ جو بھٹی سا بات کہہ رہے ہیں وہ پریکٹیکل کی ہوئی ہے انہوں نے یہ زبانی اقلامی باتیں نہیں یہ گندم کا ناڑ ہے جی پچھلے سال کا یہ دیکھیں یہ گندم کا ناڑ ہے یہ مکمل ڈی کمپوسٹ ہو چکا ہے اس کی سین ریشو کو کی پچیس تیس کے آس پاس ہوگی جب یہ جب یہ کچھا ہوتا ہے جب ہم اس کو پروسس کرتے ہیں تب ایٹی پلس مطلب یعنی اس کی وہ کاربن ریشو ہوتی ہے یعنی اس کے جو کاربن پارٹس ہوتے ہیں نا وہ تقریباً ایٹی کے لگ بگ ہوتے ہیں جب یہ بلکل کچھی فارم میں ہوتا اس کے بات جیسے جیسے یہ ڈی کمپوسٹ ہوتا جاتا ہے اس یہ سین ریشو اس کی بلکل موڈریٹ ہوتی جاتی پھر یہ اویلیبل فارم میں آ جاتا ہے یہ آپ جہاں سے بھی اٹھائیں گے جدر سے بھی اٹھائیں گے آپ کو یہ والے ہی نظر آئے گا اس کا جو لیب ریپورٹ جو ہے ہم آپ کو سکین پر دکھا رہے ہیں اس زمین کا جو آئیڈیل پی ایچ لیول ہوتا ہے یعنی چھ شاریہ پانچ سے سات شاریہ پانچ کے درمیان تو یہ وہی ہے اور اورگینک میٹر اس میں تین پرسنٹ ہے باقی بھی جو این پی کے یعنی نائٹروجن فاس فورس اور پوٹاش وغیرہ کا ریشو وہ بھی پرفیکٹ ہے یہ تو پرفیکٹ ہو چکی ہے زمین بھٹی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ سٹیپس کیا ہیں کس طرح کسان اس کو فالو کر سکتا ہے بلکل اس میں سب سے پہلے آپ کو یہ ارادہ کرنا پڑے گا کہ آپ نے حال نہیں جلانا اس کے بعد پرانی فصلوں کی جو باقیات اس کو جلانا نہیں ہے اچھا حال نہیں چلانا یہاں تھوڑا سا کلیر کریں ہمارے فارمرز کو حال نا چلائیں تو پھر بیچ کیسے ڈالیں زمین میں بلکل جی میں نے یہ میں اپنی ہر سیزن میں وہ پریکٹس دکھا رہا ہوتا ہوں میں اس میں جیسے فرض کریں آپ نے یہ گندم کی کٹائی کر لی اس کے بعد آپ نے ریزیڈیو کو اگر مینج کر لیا یا اس کو آپ نے آپ نے بوسا بنا کے جب آپ نے چاول کٹا تھا اس سے جی جی کیسے پھر مینج کیا پھر اس کو اس میں ہم نے ایک نوٹل سیڈر ہے اس کی مدد سے ہم نے اس کی لائن سوئنگ کر دی اسی سے یعنی جو چاول کٹا اس کا جو سٹرا تھا وہ اسی میں پڑا رہا وہ اسی میں پڑا رہا اور پھر اس سیڈر کی مدد سے ہم نے اس میں لائن سوئنگ کر دی اور یہ تو ایک ٹریٹمنٹ ہے پھر ہم براڈ کاسٹنگ بھی کرتے ہیں کہ کھڑی فصل میں جیسے ہی ہم نے کٹی جو چاول کے فصل ہے اس کی کھڑی فصل میں اس کی باقیات کی مجودگی میں ہم چھٹا دے دیتے ہیں اس کے بعد ہم ایک ٹریکٹر کے ساتھ پیچھے ملچر ہوتا ہے ایک ملچر مشین ہے جو اس کو چوب کرتی ہے جو چاول کی باقیات ہوتی ہیں جب وہ اس کو چوب کرتی ہیں تو وہ پورا جو کھیت ہے اس کے اوپر ہم ایک ٹی بچھا دیتے ہیں جیسے یہ بلکل بری کوئی پڑی ہے جیسے یہ ساری اس طرح کی یہ اس طرح ہم اس کو چوب کر دیتے ہیں پرالی کو چوب کرنے کے بعد ہم اس کو پانی لگا دیتے ہیں صحیح کسی بھی چیز سے کسان چوپر بھی مل جاتے ہیں مارکیٹ سے کسی بھی چیز سے اس کو چوب کر کے جو بھی فصل لگائی ہوئی آپ نے گچارہ لگایا ہے برسین کچھ بھی لگایا اس کا کچھ نہ کچھ لیفٹ آور زمین کے اوپر زمین کے اوپر ڈال دیں اور سب سے جو بڑی بات یہ ہے کہ حال نہ چلانے کا جو فائدہ آپ کو ہے وہ یہ ہے کہ جو پچھلی فصل کی پوری جڑے ہیں وہ زمین کے اندر پیوست ہیں اور جیسے وہ ڈیکمپوز ہوتی ہیں وہ اپنے پیچھے وہ روٹ چینلز چھوڑ جاتی ہیں جو انفلٹریشن کا سبب بنتی ہے اگر آپ پانی لگائیں گے تو زمین انہی جو روٹ چینلز ہیں ان کے ذریعے وہ زمین کے اندر جذب ہوگا اور ایریشن کا جو عمل ہے جو آکسیجن کا عمل ہے وہ بھی وکو پذیر ہوگا صحیح اچھا ایک سٹیپ یہ ہو گیا کہ آپ نے زمین میں باقیات اوپر ہی رکھنی ہے اور حل چلائے بغیر بیچ ڈالنا ہے اچھا حل چلائے بغیر بیچ کسان مشین کے بغیر کیسے ڈالسے ہیں وہ براڈ بلکل پنکچر والا کام نہیں ہوتا چونکہ یہ سیٹ ٹو سائل کانٹیکٹ یقینی بنانے کے لئے ہمیں پھر پانی لگانا بڑتا ہے یعنی جیسے ہی آپ کی ہار ویسٹر نے آپ کی فصل کی کٹائی مکمل کی اس کے بعد آپ نے اسی میں چھٹا دے دینا ہے بیچ کا جیسے آپ نے چھٹا دیا اسی ملچر کی مدد سے آپ نے ساری باقیات کو چاپ کر دینا چاپ کرنے کے بعد آپ اس کو پانی لگا دیں بیچ کے اوپر آپ نے چاپنگ کر دی چاپنگ کر دی وہ بیچ کو ڈاک روم مل گیا جرمنیٹ کرنے کے لئے جرمنیٹ کرنے کے لئے اور اس کا سائل کے ساتھ انٹریکشن بھی ہوگی اس کی تو اس میں ایک سب سے میں آپ کو یہ چیز یہ تو ہو گیا گندم چاول کے بعد گندم ہم ایسے لگا سکتے ہیں جی گندم کے بعد چاول کیسے لگائیں گے بلکل اس کے لئے اگر تو آپ نے اس کے ریزیڈیو کو مینج نہیں کیا یعنی جو گندم کی باقیات ہے اس کو مینج نہیں کیا تو آپ عام جو ڈرل ہے ڈی ایس آر ڈرل بھی ہے زیرو ڈرل بھی اس کو بولتے ہیں اسی سے آپ اس کی لائنیں لگا لیں کتنے کتنے فاصلے وہ نو اچ پہ آپ اس کی لائنیں لگائیں اور اس کی جو ڈپت ہے وہ آپ تقریباً کم از کم ڈھائی سے تین انچ گہرہ رکھیں اور وہ لائنیں لگا دیں جو بھی اگر آپ نے اس میں جو بھی مناسب مقدار جو فرٹی لائزر ہے بے شک وہ بھی آپ اس میں استعمال کر لیں اس کے بعد ایسے سے لائنیں لگاتے جائیں جیسے آپ گندم کی بجائی کرتے ہیں اس کے بعد جب بھی آپ نے اس میں پودے منتقل کرنے ہو نرسری منتقل کرنی ہو آپ اس کو پانی لگا دیں ہم اس کو اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ ہلکی سی رونی کر دیں اس کو پانی لگا دیں پانی لگانے کے بعد چاہے آپ پیڈی ٹرانس پلانٹر سے لگوا لیں یا آپ لیبر کی مدد سے لگا لیں وہ جو سلائٹلی پنکچر آپ نے کیا جو جھری بنائی ہے اسی میں وہ پودے جو ہے وہ منتقل کر دے گا اور اس میں پانی بھی آپ کو پھر کم بہت کم لگانا ہے جی بلکل پھر بعد میں آپ قدو بھی نہیں کیا پانی بھی بہت کم یہ وطروں پہ آپ پھر اسے منتقل کر سکتے ہیں نا آپ اس میں پانی بے شک پر کے نہ رکھیں جڑوں میں صرف مویسٹر برقرار رکھنا ہے جی بلکل بلکل تر وطر اس میں صرف اس میں ویڈز کو کنٹرول کرنے کے دو پروسیجرز ہوتے ہیں کہ اگر آپ کی کچھ جڑی بوٹیاں آپ کے علاقہ ہی لحاظ سے ایسی ہیں کہ آپ پری امرجنس جو ہے وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پھر ہفتہ دس دن آپ کو پانی کھڑا کرنا پڑتا ہے تاکہ اس کی ایک لیر بن جائے اس کے بعد پھر آپ اس کو وطروں پر ڈال دیں وطر کا پانی دیتے جائیں ٹھیک ہے اچھا یہ تو چیزیں یعنی ہماری جو روایتی فصلے ہیں گندم اور چاول اس کے علاوہ مثال کے طور پر کسان اگر مکعی لگانا چاہ رہا ہے اس میں دو چیزیں ہیں جی ایک تو اگر وہ ریجس پر لگانا چاہتا ہے تو وہ ریجس جو بنائے گا اس کے اوپر پر روٹیشن کروپ جو ہے وہ ریجس کے اوپر اس کو لانی پڑے گی ریجس بنا دیں اس نے اسی انہی ریجس پہ وہ جب مکعی لگائے گا پھر اسی میں جب نو ٹل پہ وہ منتقل آٹومیٹکلی ہو جائے گا اس کے بعد انہی ریجس کے انہی جو سٹاک ہیں وہ جو تنے ہیں جو وہ سٹبل ہیں انہی سٹبل میں وہ دوبارہ سوئنگ کرے گا اس کے لیے بھی آپ بے شک آپ کے پاس کوئی پراپر پلانٹر نہیں ہے چونکہ جو پلانٹر مارکٹ میں آویلیبل ہیں وہ تیار شدہ زمین میں کام کرتے ہیں ان میں آپ ہیپی سیڈر لے سکتے ہیں اس طرح کی کوئی مشین جو ہے وہ آپ زیرو ٹلیج لے سکتے ہیں اسی سے آپ ایڈجیسٹ کر لیں اس کے باقی ٹائنز آپ نکال دیں جتنی لائنیں آپ نے لگانی ہیں وہ ٹائنز آپ رہنے دیں اور اس سے ایک لمبی جھری لگا دیں اسی میں فرٹیلائزر ڈال دیں اس کے بعد آپ اس میں چوپا لگوا دیں یا وہ ہینڈ پوش سیڈر آج کل چینیز مارکٹ میں موجود ہیں وہ اسی جھری میں چلا لیں آپ جہاں آل لیڈی جڑے موجود ہیں انہی میں آپ نے کوئی بھی فصل لگانی ہے آپ لگا سکتے ہیں فرض کریں مکہی کے بعد آپ نے کوئی اور کوئی فوڈر وغیرہ لگانا ہے یا کچھ بھی آپ نے لگانا ہے سبزیوں لگانا ہے تو اس کے لیے سیڈ بیڈ آپ کو بنانا پڑتا ہے وہ سیڈ بیڈ ان جو سیڈرز ہیں جیسے یہ ہیپی سیڈر پاک سیڈر بھی کہتے ہیں اور یہ زیرو جو ٹیلیج ہے زیرو ٹیل جو مشین ہے اس کے ساتھ بھی آپ بنا سکتے ہیں یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے یہ ہمارے بہت سارے جو فارمرز ہیں ان کے پاس یہ ڈریلز وغیرہ موجود ہیں ہائی لیول پہ جانے کے لیے یا میری طرح کے جو فائن ٹیونڈ کام کرنے ہیں تو اس کے لیے پھر ان میں میری طرح کی ری موڈیفیکشنز کرنی پڑیں گی بارلہ آستہ آستہ کسان وہاں تک پہنچ جائے گا لیکن ابھی فوری طور پہ جو پاکستان کے لیے اور پاکستان کی غزائی ضروریات کے لیے اور پاکستان کی زمین کو بچانے کے لیے جو فوری طور پہ کرنے والے کام ہیں ہی ہیں کہ اس کو حل چلانا بند کر دیا بند کر دیں ایک اور بھی میں بات بتا دوں جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے یہ بشک تجربہ کر کے دیکھ لیں جب بھی آپ یہ زمین فارغ ہوگی گندم سے تو جب انہوں نے لگانی ہے دھان کی جو فصل ہے اس کو دو دن پہلے پانی لگا دیں وہ نرم ہو جائے گی یہ تھوڑی سی سمجھنے کی بات ہے اسی میں جب وہ چلے گا اگر سمجھے کہ دو انچ اس کا پاؤں اس کا دھنس رہا ہے مٹی کے مٹی میں تو یوں سمجھ لیں وہاں پودا بھی منتقل ہو سکتا ہے اس کے لیے ہماری لیبر کو بھی ایجوکیٹ کرنا پڑے گا چونکہ ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ قدو کے بغیر یہ لگ ہی نہیں سکتی جب تک دیڑ فوٹ پانی نہیں ہوگا رائس نہیں لگ سکتی رائس نہیں لگ سکتی تو یہ لگ سکتی ہے میں نے آپ کے پروگرام میں بھی یہ لائف دکھایا تھا اور اب بھی میں اتنے سال ہوگئے یہ کر رہا ہوں یہ تقریباً فوٹ ڈیڑھ فوٹ کے راؤنڈ آباؤٹ یہ چلا جاتا ہے تو جب اس میں زمین نرم ہوگی تو وہ آہستہ آہستہ پھر پینٹریٹ کرتا ہے سر میں آپ کو بات بتا دیتا ہوں زمین کی جو نرمی ہے بہت سارے میرے کسان بھائی ہیں ان کو یہ بہام جو ہے وہ ابھی تک بھی باقی ہے وہ یہ نہیں تھوڑا سا میں ان کو بتا دیتا ہوں کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ گندم کے یہ مجھے جڑیں کاؤنٹ ذہن میں کاؤنٹ کر کے دیکھا ہے کہ زمین کے اندر کتنی وہ پیوست ہوئی ہیں وہ تو ایک پورس ہو جاتی ہے زمین تو جب آپ نے رائس کا جو پودا لگانا ہے تو بھائی اس کو وہ سارا جو زمین کے اندر میخیں ٹھکی ہوئی ہیں جو پیوست ہیں جو سٹبل ہیں اس کی جڑیں ہیں جو اس کی جو گندم کی ہیں تو وہ تو آل ریڈی چینلز بند چکے ہیں تو یہ تو پودا فورا جب جیسے یہ سٹینڈ کرتا ہے تو جڑیں اس کی ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں جو آل ریڈی اسٹیبلشت ہیں یہ قدرتی نظام ہیں آسان زبان میں اگر کہیں تو یہ جو جڑیں زمین کے اندر موجود ہیں یہ جو گندم ہے یہ اس کا جو روٹ سٹرکچر ہے یہ ساری جڑیں دیکھیں نا یہ زمین کے اندر پیوست ہیں اور جب یہ گندم بڑی ہو جائے گی تو یہ مزید بڑی ہو جائے گی مزید بڑھیں گی یہ پانچ سے چھے انچ لمبی یہ تو ٹوٹ کے آئی ہیں نا جی یہ تو سمجھتے ہیں کسان بھائی بھی یہ تو ٹوٹ کے آئی ہیں جیسے ہم نے اس کو اکھاڑا اس میں جب آپ چاول لگائیں گے تو یہ روٹ سٹرکچر جو ہے یہ اس کو سپورٹ کرے گا چاول کی روٹ جی بلکل یہ آل ریڈی یوں سمجھ لیں کہ اس نے ایک محول بنا دیا نا ان کے گھر بنا مطلب ان کی ایک جگہ بنا دیا سیڈ بیٹ بنا دیا ان کا جڑیں جو ہیں وہ گرو کرنے کے لیے یا بڑھنے کے لیے ایک محول بنا دیا اور یہ جو جتنی دیکھیں جڑیں آپ کاؤنٹ نہیں کر سکتے یہ زمین کے اندر ہوتا ہے بھٹی صاحب کے زمین کو اوپر سے کور ضرور کریں تاکہ آپ کا مویسٹر برقرار رہے اور جو سوائل بائیوٹا ہے یعنی زمینی حیاتیات ہے وہ زندہ رہیں اس میں کہاں تک سے چلیے جی یہ بالکل آپ کی بات درست ہے اس میں تو ایک تو مویسٹر ریٹینشن جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے دوسرا جو آپ کا جو ایک گرین ہاؤس گیسز کا امیشن ہوتا ہے وہ آپ سیکویسٹریٹ کر لیتے ہیں یعنی اس میں سے گیسز کا اخراج نہیں ہوتا بہرحال یہ ہمارے کسان کا مسئلہ نہیں ہے گرین ہاؤس امیشنز جو ہے اس کو چھوڑے میں نے تو طبی کہا کہ یہ زبان استعمال ہم نہیں کر دے بہرحال میں آپ کو کسانوں کو یہ بتا دوں کہ گرین ہاؤس امیشنز جو ہے وہ آپ کی جو گلوبل وارمنگ ہے اس کے اوپر بڑا سویر ایفیکٹ کر رہا ہے اور آج جو ہم فروری میں ہیں اور فروری کے شروع میں مارچ کے انڈ والا ٹمپریچر ہم پاکستان میں فیز کر رہے ہیں اور ہماری گندم کی پیداوات بڑی بری طرح متاثر ہو رہی ہے اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ گرین ہاؤس امیشنز میں ایگری کلچر سب سے زیادہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے یعنی پولوشن میں ایگری کلچر کنٹریبیوٹ کر رہا ہے میجر اس کی وجہ یہ کہ جب ہم حل چلاتے ہیں تو اس کا جو کاربن اڑتا ہے اس سے ائر پولوشن انکریز ہوتی ہے اور اس ائر پولوشن سے جو موسمیاتی تبدیلیاں جو ہیں وہ وقوع پذیر ہوتی ہیں اور بے موسمی بارشیں بھی شروع ہو جاتی ہیں اس لیے بہرحال ہمارے کسان جو ہے وہ ان کو تھوڑا کانشیس رہنا چاہیے اس حوالے سے بھی کہ موسمیاتی تبدیلیاں یا گلوبل وارمنگ کا جو میجر کنٹریبیوٹر ہے میجر جو رول ہے وہ حضرات کا ہے بٹی صاحب مزید بتائیں کہ ہمارا کسان جو ہے وہ زمین کو کور کس طرح کر سکتا ہے پرانی فصلوں کی باقیات اس نے اگر ویٹ کی فصل کی کٹائی کی ہے تو اسی کی باقیات جو ہیں جو بوسہ ہیں جو ہم بیچ دیتے ہیں اسی کو اسی سے کور کر سکتے ہیں جیسے میں نے یہ کیا ہے یہ چاول کی پرالی سے ہوا ہوا ہے کور یہ اپنے پیروں میں دکھائیں یہ اچھا اس کی کوریج سوائل کی کوریج کا ہمیں کسانوں کو بتاؤں کہ تین چار فائدے ہوتے ہیں ہماری اکثر زمینیں اس وقت ان میں جو سالس ہیں وہ زیادہ ہائی ہو گئے ہیں جن کو ہم کلراتھی کہتے ہیں زمینیں کلراتھی اس لیے ہو گئی ہوئی ہیں کہ جو کوریج کے سوائل کوریج کے بغیر جب ہم پانی دیتے ہیں زمین کو اس کی ایروشن ہوتی ہے بھٹی صاحب بتائیں گے بھٹی صاحب اس سے کیا فرق ہے جی بالکل دیکھیں آپ یہ جانتے ہیں کہ جب آپ ایک نکے سے بادستور اگر کسی کھیت کو پانی لگاتے ہیں تو وہاں پہ فصل کمزور ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو اوپر سارے نیوٹنٹس ہوتے ہیں ان کے ڈسپلیسمنٹ ہو جاتی ہے پرانی فصلوں کی باقیات جو ہے ان سے اگر کور کریں تو آپ کو وہ جو واٹر ایروشن ہوتی ہے نا وہ جو رگڑ سمجھ لیں دوسرے آسان الفاظ میں جو پانی کی رگڑ ہوتی ہے نا اس سے وہ جو غزائی اجزاء ہوتے ہیں ان کی ڈسپلیسمنٹ نہیں ہوتی ان کی نکل مکانی نہیں ہوتی دوسرے اس کا جو بڑا نقصان ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کہ پانی ایویبریٹ ہوتا ہے ہمیشہ جب پانی ایویبریٹ ہو جاتا ہے اوپر ہیٹ زیادہ درجہ زیادہ ہوتا ہے نیچے کم ہوتا ہے پانی ایویبریٹ ہوتا ہے اس کے اندر سالٹ ہیں وہ سائل سرفس پہ جو سالٹ رہ جاتے ہیں وہ آہستہ آہستہ آپ کی زمین کو کلراتھا کر دیتے ہیں اگر آپ نے زمین کی اوپر سے ملچنگ کی ہو تو پھر پانی ایویبریٹ ہو کے تحلیل نہیں ہوتا بلکل وہ بخارات بن کے اڑے گا جو اڑتا ہے فرض کریں جو باقی جو مطلب اس کو چونکہ وہ اگر کھڑا ہوگا وہ لانچ کرے گا تو اڑے گا نا تو جیسے وہ اپنے پانی لگایا اگلے چند گھنٹوں میں آپ کا پانی جو ہے وہ زمین میں جذب ہو گیا تو وہ پھر ایوپوریٹ تو نہیں کرے گا نا زمین کو کور کرنے کا دوسرا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جہاں اٹھتیس ڈگری سے اوپر ٹمپریچر جائے وہاں سوائل بایوٹا مرنا شروع ہو جاتا ہے اور اگر آپ کی زمین اوپر سے کور ہو تو یہ جو زمین اوپر سورج کی ہیٹ ہے وہ ڈیریکٹ زمین پر نہیں پڑتی تو اس سے آپ کی زمینی حیاتیات مرتی نہیں ہے جس سے جو پودے کو قدرتی عمل ہے خوراک کا وہ جاری رہتا ہے وہ رکتا نہیں ہے بچ سب ایسی ہے جی بلکل اس میں کوئی شک نہیں ہے اور کیا فائدہ ہے ملچن کا اس میں اس کے اتنے فوائد ہیں کہ دیکھیں ہمیں خوراک نہ ملے تو ہمیں بھوک لگے تو ہمیں کیا محسوس ہوتا ہے یہی پرانی جو باقیات ہیں یہی مایکروپس کی خوراک ہے اگر ہم ان کو نہیں دیتے یا ان کے لیے وہ نمی جو آل ٹائم مطلب مسجر ریٹینشن ہے مطلب ایک موڈریٹ کٹاگری میں وہ ہوتا ہے یہ یوں سمجھ لیں کہ یہ پورا ایک محول ہے اور یہ ہی ڈیکمپوز ہو کے یہ ہی مطلب وہ بائیو ماس میں یہ جو ہے وہ منتقل ہوگا جب آپ یہ مینج نہیں کریں گے تو آپ سوچیں ہی نہ کہ آپ کے مایکروپس کی ایکٹیویٹی جو ہے وہ فال رہے گی اور آپ کی جو ایر اروشن ہے اور پھر اینڈ پہ میں ایک بات بتا دوں کہ یہ جو تیز بارشیں ہوتی ہیں تو جو یہ رین ڈروپس ہوتے ہیں ان کا امپیکٹ بھی زمین کے اوپر پڑتا ہی وہ بھی اسی وجہ سے یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک بلوک آپ نے ایک وال کھڑی کر دی یعنی فرنٹ آرمی یہ ہے جو بھی ہے اس نے خود برداشت کرنا ہے جو رین ڈروپس کا امپیکٹ ہے وہ اتنے زور سے زمین کے اوپر پڑتا اور وہ رگڑ کرتا ہے وہ ساری زمین کو سخت بھی کرتا ہے اور سارے نمکیات کو بہا کے بھی لے جاتا ہے بلکل ایسی اور ایک اور اس کا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اسی نہیں آہستہ آہستہ زمین کا اورگینک میٹر بڑھانا ہے جی اس کے علاوہ بلکل اور کوئی حل نہیں ہے یہ جتنا مرضی چاہے بھاگ لیں میرے کسان بھائی میری بات آج ان کو ذہن میں اترتی ہے یا نہیں اترتی مگر فیوچر یہی ہے ایک دن میں ان کو یاد ضرور ہوں گا پھر گورنمنٹ جو ہے وہ آج تک ریکلیکٹنٹ کیوں ہے یہ ٹیکنالوجی ڈاپ کا اب دیکھیں میں جو ٹیلنٹ ہے ہمارے اداروں میں میں ان کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا کہ ماشاءاللہ بہت ٹیلنٹ ہے لیکن یہ ذرا اپنے آفیسز سے باہر آئیں کسان کے ساتھ جسم کے ساتھ جسم میں لائیں یہ چلیں تو پھر ہم ایک نئی ترقی کی راہ جو ہے اس پہ گامزن ہو سکتے ہیں اگر وہ وہیں بیٹھ کے مطلب بیٹھے ہیں یا تھیورٹیکلی مطلب ساری چیزیں ڈسکس کرتے رہیں گے تو میں نہیں سمجھتا میں یہاں ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ جو فرٹلائزر کی صورتحال ہو گئی ہے اور آئندہ جو ہمیں پچھے نظر آ رہی ہے جب ہواپس گیس ختم ہو جائے گا یا کم ہو جائے گا انڈسٹری کو گیس آلیڈی ہمارا ٹیکسٹائل کو نہیں مل رہا فرٹلائزر کے اس وقت یونٹ بند ہو چکے ہیں پاکستان میں گیس نہ ہونے کی وجہ سے تو اگر ریج نیٹیف پہ کنورٹ نہ کی زمین تو پھر آپ سوچ لیں کہ جو ہمیں گندم اب اس وقت چار سے چھے ملین میٹرک ٹان کا جو ڈیفرنس ہے یہ بیس تیس تک جائے گا اور پھر ہمارے پاس جتنا کو ریزر ہے اس سے ڈبل بھی کر کے ہم امپورٹ کر کے پورا نہیں کر سکتے یہ جو ہمارے نفوس ہیں بائیس کروڑ جی ایسے چوبیس پچیس کروڑ کہتے ہیں تو ان کو ہم خوراک پوری نہیں کر سکیں یہ خانہ جنگی ہوگی خوراک کے نام پہ بلکل جی خوراک کے نام پہ خانہ جنگی ہوگی اور افراد تفریقہ سما ہوگا اور ہم آج سے اگر اس کے لئے حکمت عملی تیار نہیں کریں گے تو یقینا جن خطشات کا ہم اظہار کر رہے ہیں یہ بلکل ہو کے رہے گا جی آپ کا بہت شکریہ بھٹی صاحب آپ نے ٹائم دیا اور میں اپنے ویورس کو اکسان بھائیوں کو ایک اور بات بتاؤں کہ اگر آپ بکٹیریا کلچر زمین میں ساتھ ساتھ ڈالتے ہیں تو جہاں آپ کی زمین چار سے پانچ سال میں ریکاور ہوگی وہاں دو سے تین سال میں ہو سکتی ہے اور فوری طور پہ جو مایکروبل ایکٹیوٹیز ہیں وہ محال ہو جاتی ہے تو کسی پروگرام میں انشاءاللہ ہم آپ کو اس کلچر بنانے کا طریقہ اور استعمال کرنے کا طریقہ بھی بتائیں گے بھٹی صاحب کا ونس اگین بہت شکریہ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے خدا حافظ مجھے اجازت دیجئے خدا حافظ